عام طور پر مسلمانوں میں اور خاص طور پر صوفی اکرام و بزرگوں میں عالم دین میں بھی شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منہو سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل بھی مجود ہے اور آپ کا اس میں کیا موقف ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کی اس کے اُلٹ دلائل ضرور ملتے ہیں اسلام میں تو کوئی چیز نحصت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحصت ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں مکان میں اور سواری میں اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دیئی یعنی بیوی کا نافرمان ہونا مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے گاڑی ہو یا تو لیکن اس میں بھی نہیں ہے میرا اس پر یوٹیوب ایک کلپ ہے کیا بیوی میں نحصت ہے وہ آپ دیکھ لیں اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانمنٹس آئی ہیں اس میں نائیت کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی ہوئی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو جوس کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے کوئی دلیل ہے اس کے بیچے قرآن کہتا ہے علوم دو ہی ہیں نمبر ون ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم ٹھیک ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی جو اس کی پیر بھی کرے گا اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں یہ ہوگا ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بکرہ میں ذکر ہے وعلما آدم الاسما کل لہا آدم الاسلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیئے تھے جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا کوئی بھی چیز ہوئی ہے لہا دریافت ہوئے تو لہی کا نام رکھا ہے گولڈ دریافت ہوئے گولڈ کا نام رکھا ہے ہر چیز کا پیٹرول نکلا ہے پیٹرول کا نام رکھا پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے تو اسلام دو علوم کو مانتا ہے تیسرا کوئی علم نہیں ہے پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ہم نے تجربے سے حاصل کیا تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے تین سو سال ابھی مکمل نہیں ہوئے پہلا کون پیٹرول کا تیل کا سیونٹین فارٹی ایٹ میں یہ سیونٹین فیفٹی ٹو میں دو طرح ملتے ہیں گوگل میں پن سلووینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ارش پڑھ لیتے تھے لوے محفوظ پڑھ لیتے تھے ان بچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیجے تیل ہے ایوی گھوڑے نہیں تندس ہے سر یہ ایکوائیڈ نولیج ہے یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ والا تیل ہوتا تھا تو سر یہ ایکوائیڈ نولیج سے پتا چلا یورینیم اس کی ریس جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں یہ ہمیں ایکوائیڈ نولیج سے پتا ہے ریویڈ سے نہیں پتا باقی ریویڈ نولیج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے لیٹڈ معاملات ہیں اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں عذابِ برزق ہے فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے جو فیزیکل ورڈ ہے چاہے ہمیں نظر آرہا ہو یا نہیں جس پہ فیزیکل لاز لگتے ہیں اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ ہمیں ریویڈ نولیج سے پتا چلتا ہے دونوں نولیج میں جو چیز آئے گی نا یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نولیج کے ذریعے تو بتائیں گورے تو نہیں مانیں گے کالی بلی رستہ کار دے کوئی گورہ اس کو منوس مانے گئے نہیں وہ کہے کہ یار اکل کام کرتی ہے اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے سفر کی دلیل ہے سر میری آپ چڑھا لیں میں تو سفر کرتے ہی نہیں ہوں روزانہ چڑھاؤ ٹھیک ہے تو یہ خام خام لوگوں نے چیزیں بنائی گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب و طب جیپٹر کے اندر اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے نام لیا اللو منحوس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اللو رادو رادو نہیں بولے گا نا رادہ جانوار ہے نا سارے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرگی بول پڑے مرغہ بول پڑے تو نوست ہے رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بچارہ بولتا ہے اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے دن رات کا فرق کہ آپ اتنی لیٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو تو یہ اس طرح ہی اہمی بنی ہوئی ہیں چیزیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللو منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ستارے آج کل گردش میں ہیں سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی کاروبار میں بندش کر دی سر دنیا کے سارے بزرگ سارے تعویزات والے کی ایف سی کی بندش کروا کے بتائیں نا جس کے آج سے دس سال پہلے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ آٹلیٹس نے پوری دنیا میں تو آٹھے سارے بزرگ سمیت امام کابا کا بھی بیٹھ جائے ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے یوروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے طبت کا لامہ بیٹھ جائے اندوں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور کی ایف سی کے چھ سو چھ سٹھ ہزار آٹلیٹس بند کروا کے بتائیں بندش کر سکتا تھے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لئے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں اور آج تو سائنس نے کھول کے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں اکثر کہتا ہوں نہیں یہ کہتا ہے مستقبل کا حال جانتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں سر یہ تو پرانی باتیں ہیں جینئر صاحب کی پیدایش سے پہلے کی اب تو نیا ورجن آگیا ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی میکینیکل انجیننگ کا میں فرمولہ لکھ کے مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے کچھ جو ہے وہ گریگ کے ہوں گے وہ جو فرمولہ میں لکھ کے دوں آپ کا کوئی بزرگ کوئی جادوگر کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دیں سمجھنے دیتا ہے کیا ہی نہیں رہے سارے ہوتے تو انہوں پہ تینی لگنا لکھیا کیا ہے صرف دسوں کے اے اے لکھیا ہے اس کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں فرمولہ کس چیز کا نا ہوتے تو سی کاری نہیں سکتے اور یہاں کہاں کہتے ہیں سجے پاس اسلام پھیرے سارے حافظ ہوگے خبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہوگے یہ جل لوگ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں میں کہتوں ان کی نمازیں سنیں ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا عین اور علف کا فرق نہیں کر سکتے خاص سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے حا اور حا کا فرق نہیں کر سکتے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں اور اسلام میں اچھا یہ مشہور کیوں ہوا آپ کو پتا ہے یہ انجیننگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیال اول میں آپ دنیا سے رہلت کر گئے بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن تاریخ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ بارہ ربیال اول یوم وفات نہیں ہے یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نمبر محمد بن اسحاق امام المغازی آنس بن مالک شاگرد کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بارہ ربیال اول کو پیر کے دن ملکہ صبح کے وقت آمل فیل یعنی ہاتھیوں والے سال جس سال ابراہ ہلاک ہوا تھا آپ پیدا ہوئے وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام کی منڈے کو ہوئی ہے اور بارہ ربیال اول کو نہیں ہوئی ہے وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں کیونکہ آپ نے جو آخری حج کی ہے وہ تو اس حج میں نوز الہجہ جمعے کے دن آئی تھی اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن یہ دونوں دیسے ہیں بخاری مسلم میں تو نوز الہجہ سے لے کے ربیال اول کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس یا دو تیس ایک انتیس یا تینوں انتیس کے رکھ لیں بارہ ربیال اول کو منڈے آتی نہیں ہے اے سر اندین جین رہیں گے ایک پڑا لکھا بندہ کر سکتا ہے اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں پرشانی لگی اس بیلی زی صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا نبیل اسلام ربیال اول کے مہینے میں منڈے کے دن فہود ہوئے بارہ بیلو نکال ہی دیا یہ اس دنوانے کے بعد ہے میں برلوی تھا میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی ہمارا رسیش نمبر نمبر ٹویل فہلے سندت پاک ڈاٹ کم پہ آپ